موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے محترم ناظرین آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے جلسوں کی اصلاح کے عنوان سے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی کی ہمارے ملک ہندوستان میں مختلف گوشوں میں شہروں میں دیہاتوں میں اصلاحی جلسے اور کانفرنسیں ہوتی ہیں ان کانفرنسوں کی کیا ضرورت ہیں اس کے کیا فوائد ہیں مصوت اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں لیکن جیسا کی پچھلی گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ کانفرنسیں اور یہ جلسے پچھلے زمانے میں جتنا محصر تھے اور ان سے اصلاح کا جو کام ہو رہا تھا وہ اب ذرا سا مدھم پڑ گیا ہے اس کے کیا وجوہات ہیں اس کے کیا اسباب ہیں کون سے مقامات ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہیں انشاءاللہ و تعالی آج کے پروگرام میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے پچھلے اپیسوڈ کی طرح شیخ اصد آزمی شیخ عبدالشکر مدنی شیخ کیفیت اللہ سنابلی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں شیخ اصد آزمی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تو جلسوں کی جو اصلاح کا موضوع تھا ہمارا اس کے مصبت اثرات پر تو بہت بات ہوئی پچھلے اپیسوڈ میں ایک بات آپ نے کہی تھی کہ وہ جو اصلاح اور اصلاح کی جو مقاصد تھے کانفرنسوں کے اور جلسوں کے اور اس کے جو مصبت اثرات تھے پہلے زمانے میں جس طرح سے مرتب ہو رہے تھے اب نہیں ہو رہے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں دیکھئے اسباب تو کئی ایک ہیں جن میں سے مثال کے طور پر ایک مقصد ایک سبب یہ ہے کہ جلسے بزاتے خود مقصد ہیں یا مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں ظاہر بتا ہے کہ مقصد جیسا ہے کہ اس کے پہلے بھی بات آئی تھی جلسے جو ہے علاہ کلمت اللہ کا ذریعہ ہیں جلسہ بزاتے خود کوئی مقصد نہیں ہے سب سے بنیادی چیز یہ کہ اکثر جلسوں کے کل نہیں کہیں گے تو اکثر جلسوں کے منتظمین جو تگو دو ہوتی ہے اور ان کی زبان سے جو باتیں سنی جاتی ہیں تو ان سے لگتا ہے کہ انہوں نے جلسوں ہی کو مقصد سمجھ دیا کہ جلسہ کرنا فی نفس سے ہی ایک مقصد ہے اور اس کا کوئی اور حدف نہیں ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جلسے ایک ذریعہ ہیں تبلیغ دین کا علاہ کلمت اللہ کا اب جب ان کو اہم جلسوں ہی کو مقصد بنا لیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اب اس پر جو اثرات مرتب ہوں گے یعنی ہمارا ایک حدف ہونا چاہیے کہ اس جلسے سے ہمیں فلان چیز حاصل کرنی ہے فلان برائی کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا ہے فلان اچھائی کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا ہے ہمارے سماج میں آج کل فلان مسئلے کے تعلق سے لوگوں کے اندر بیچائی نہیں پائی جاتی ہے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت کا موقف کیا ہے اس سلسلے میں تو یہ سب چیز ایک مقصد اور حدف رکھ کر کے آدمی کام کرے تو وہ زائے نہیں جاتا مثال کے طور پر تجارت ایک عمل ہے لیکن اس کا ایک مقصد ہے کہ آدمی پیسہ کمائے منافع کمائے آدمی دکان کھولتا ہے کس لیے دکان کرنا فی نفسی مقصد نہیں ہے مقصد کیا ہے اس کے پیچھے منافع کا حصول پیسے کا حصول اگر آدمی دکان کرتا رہے دکان کرتا رہے تجارت کرتا رہے اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو کیا کوئی اس طرح کی تجارت کرے گا نہیں کرے گا تو اسی طریقے سے جلسوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بساوقات ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے یا مقصد ہے بھی تو وہ نہیں ہے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا تھا شکتی پردرشن یہ بنیادی مقصد نہیں کہا جا سکتا یہ ایک سانوی مقصد ہو سکتا ہے فائدہ ہو جاتا ہے فائدہ ہو جاتا ہے وہ بھی لیکن بنیادی مقصد تو ہمارا وہی ہوگا جس کا تذکرہ بار بار آیا وہ سانوی مقصد ہے لیکن اگر یہی کل مقصد بن کر کے رہ جائے تو اس کی مطلب اس سے محفقت نہیں کیا یہ راستہ تھا ہم نے اسی کو منزل بنا لیا ہے جلسہ کرنا ہے جلسہ کرنا ہے اس کے لئے ہم شاید بعد میں تجزیہ بھی نہیں کرتے کہ جلسہ ہوا تو اس کا فائدہ کیا ہوا یہ بہت ضروری نکتہ آپ نے ذکر کیا کہ ہر جلسے کے بعد اب یہ اسی شکل میں ہوگا جبکہ ہمارا کوئی ٹارگٹ پہلے سے رہ گیا جلسے کے بعد ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ جس حدف کولے کر کے ہم اٹھے تھے اس میں سے کتنا حاصل ہوا پچاس پرسنٹ پچیس پرسنٹ سو پرسنٹ یا کچھ نہیں حاصل ہوا اگر یہ چیز ہم داخل کرنے یا جوڑنے اس چیز کو اپنے جلسوں کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہماری ہوگی یعنی اصل کام تو ہمارا جلسے کی بات کرنے کا ہے بات کرنے کا لیکن جلسہ ختم ہوتی ہم کو لگتا ہے کام ہو گیا جیسے تذکرہ آیا تھا کہ بہت سے نوجوان اس موقع پر ہم سے جڑ جاتے ہیں اگر ہم ان نوجوانوں کو آگے بھی جڑے رہے ہیں اپنے سے تو یہ بہت بڑا ہمارا سرمایہ بنے کے آگے چل کر شیخ عبدال شکور صاحب آپ کی کیا رائے ہیں کہ جو پہلے جلسے ان کے مصبت اثرات مرتب ہوتے تھے کئی علماء کے جو ہیں وہ سیرت پڑھنے پر یہ پتا چلا ہمارے والد کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤں گا اور ہماری علاقے میں سیدان نگر گونڈا بستی بلانپور کی طرف بھی اچھی خاصی تاریخ ہے کئی بڑے علماء ہیں اور ان سے بڑا اسلحہ کا کام ہوتا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جلسے اتنے مصبت اثرات کیوں نہیں مرتب کر رہے ہیں دیکھیں اس میں سب سے اہم بات نہیں ہے جو شیخ نے تقریبا اس پر گفتگو کی ہے کہ ہمیشہ نتائج اچھے تب ہم کو حاصل ہوتے ہیں جب مقاصد ہمارے نیک ہوں ایک مقصد ہو اور مقصد وہ نیک مقصد ہو تو انشاءاللہ جو ہم نے نتائج سوچے ہیں کہ یہ نتائج ان جلسوں سے حاصل ہونا چاہیے انشاءاللہ وہ حاصل ہوں گے لیکن جہاں مقاصد نے کھوٹ پیدا ہو جائے اور کوئی بھی چیز مقصد سے ہٹ جائے تو ایسی صورت میں جو نتائج ہم چاہتے ہیں جو مطلوبہ نتائج ملنے چاہیے وہ نتائج نہیں ملیں گے تو جیسے اب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ سب کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن بہت سارے جلسوں کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے بعض دفعہ جلسوں کا مقصد اس لیے ہوتا ہے کہ کسی ادارے کی تشہیر کی جائے چاہے وہ مندرسہ ہو یا کوئی اسلامی سینٹر ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو مقصد لوگوں کو دینی معلومات پہنچانا نہیں ہوتا یا کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ ادارے کی تشہیر مقصود ہوتی ہے تو جب مقصود ہی غلط ہے تو واضح ہے کہ جو دعوتی مقاصد ہیں جو اصلاحی مقاصد ہیں جو ہم کو نتائج ملنے چاہیے وہ ہم کو نہیں ملیں گے اسی طرح اسی سے ملتی جلتی چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی ادارے کے لیے چندہ ہو جائے تو یہاں بھی وہی بات ہے مقصد ہمارا لوگوں کی اصلاح ہے نہیں لوگوں کو دین کے راستے پر لانا یا ان کی دینی اصلاح کرنا یا انہیں کچھ سکھانا دین کی باتیں ہمارا مقصد ہی سرے سے ہی نہیں رہا ہے تو واضح کی پوری سرگرمیاں جلسے کی پوری سرگرمیاں اس بات پر مرکوز ہوں گی کہ ہمیں چندہ کیسے مل سکتا ہے اور تمام اس میں جو بھی انتظامات ہوں گے مقررین کو کن مقررین کو بلائے جائے کیسے بلائے جائے کب بلائے تمام باتیں جو ہوں گی وہ اس مقصد کے پیشے دردر رہیں گی کہ ہمیں چندہ حاصل ہو جائے تو ایک تو مسئلہ یہ اسی طرح ایک مقصد غلط یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ اپنی سماجی جو منتظمین ہوتے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان کا مقصد دین کی تبلیغ نہیں ہوتا ہے بس ان کے پاس پیسہ ہے یا کوئی سیاسی ان کے پاس منصب ہے یا کسی بھی اعتبار سے تو وہ اس راستے سے اپنی سماجی حیثیت کو اور مضبوط کرنا چاہتے اور بلند کرنا چاہتے کہ جلسہ اتنا بڑا جلسہ کس نے کروایا فلاں سیٹ نے کروایا فلاں نیتا نے کروایا فلاں صاحب نے کروایا تو یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ جہاں مقصد اپنے سماجی حیثیت کو موچا کرنا بلند کرنا ہوتا ہے پوشٹر میں مقررین کا نام لکھنا سمجھ میں آتا ہے کہ مقررین کا نام دیکھ کر کے لوگ آئیں گے لیکن جو استقبالیا کمیٹی کا اتنا بڑا نام اور مہمانانِ خصوصی کا اتنا بڑا نام اتنے طول طویل ہوتے ہیں اور اتنے لوگوں کے نام ہوتے ہیں کہ اس میں تلاش کرنا کہ اس میں مقرر کون ہے بڑا دشوار ہوتا ہے مقررین کا نام لکھنا سمجھ میں آتا ہے ہی کی مقررین اور انوان دیکھ کر کے لوگ آتے ہیں پر مہمانان خصوصی کا نام دیکھ کر کے یا استقبالی یا کمیٹی میں کون کون لوگ ہیں ان کا نام دیکھ کر کے یا مہمانان عزازی تو اتنا نام بھر دی جاتے ہیں اس کے اندر اچھا یہ ذرا سا اس میں یعنی ٹھیک ہے بعض مرتبہ شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ کچھ اپنے اچھے عامال کی تشریر کریں لیکن اس میں کیا مقصد ہو سکتا ہے یہ جو یعنی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کی کہیں ریاکاری کے زمین میں تو نہیں آئے گا دیکھیں دلوں کا بھیج تو اللہ تعالی جانے گا جیسے معاونین کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ معاونین ہے یا یہ تو وہ نہیں ایک ہوتا ہے بھائی کہ ہم حکم لگا دیں کسی فرد پر اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ چیزیں جو جن میں شبہ ہوتا ہے کہ اس میں ریاکاری ہو سکتی ان سے بچنا چاہیے تو کیا ہم یہ بول سکتے گی یہ جو طریقہ ہے معاونین کا اور خصوصی طور پر جنہوں نے انعقاد کیا ہے استقبالیہ کمیٹے میں ان کا الگ سے نام لکھنے کا اس سے ٹھیک ہم یہ نہیں بور رہی کہ یہ ریاکاری ہے لیکن اس میں داخل ہونے کی خوف سا اندیشہ تو ہے نا تو کیا یہ ہم بول نہیں سکتے گی بچنا چاہیے اسی چیزوں سے دیکھیں بلا شبہ بچنا چاہیے اگر کوئی مسئلہت اگر کوئی دنیاوی یا دینی مسئلہت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا کوئی مصفت فائدہ ہے اور وہ ہم ریاکاری سے بچ جائیں گے اور کوئی مصفت فائدہ کوئی غرض ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی دنیاوی جائز غرض بھی ہو سکتے بہت دفعہ اس کی تفصیلات تو ابھی ذہن میں نہیں ہیں لیکن سوچا جائے کہ کچھ نکل جائے گا کہ کسی کے وہ اس میں بنیا جائز غرض ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے وہاں تک دیکھیں آدمی کے رخ لے اپنا نام یا کسی اور کا نام لیکن اگر ایسا کہیں بھی لگے کیونکہ ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں یہ دین کا کام ہے ہر دینی کام میں اخلاص ہمیشہ ہم کہتے آتے ہیں کہ اخلاص پہلی شرط ہے کہیں بھی انسان کو لگے کہیں اس کا عمل ریاکاری کے طرف جا رہا ہے کہیں بھی اس کے عمل میں ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو رہا ہے تو انسان کو اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے تو اس لئے اگر کوئی لگتا ہے کہ ہاں کوئی جائز غرض ہے کوئی فائدہ اس میں ہے مفاد ہے اور اپنا قوم کا علاقے کا کوئی اچھا ہے کچھ فائدہ ہے تو ٹھیک کہ اس پر رکھا جائے لیکن اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسی صورت سے بلا شبہ لیکن اتنا دین کا کام ہو رہے تو عجر مل رہا ہے تو اگر ریاکاری کا تھوڑا سا بھی جذبہ جائے گا تو وہ عجر زائے ہو جائے گا لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے میں اس سے بشارہ کرنا چاہتا کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا نام رکھا جاتا وہ نہیں چاہتا ہے یا اس نے اتنا نہیں کی لیکن ہم سامنے والا رکھ دیتا ہے چونکہ یہ ہماری بہت مدد کرتے ہیں تو ہماری اور مدد کریں گے حوصلہ عفضائی ہو جائے تو کبھی ہو سکتا ہے اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ کسی کے نام رکھنے میں مطلب کسی دینی کاس کو فائدہ ہے دینی مقصد کو فائدہ ہے تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن انسان بزارتے خود اپنا نام تجویز کرے یا دے تو اس کا تو بہرحال اس میں زیادہ ریاکاری کی انجائش رہتی ہے آپ نے جو یہ مقاصد بیان کیے کہ عام طور پر تو یہ مقاصد تو عام طور پر منتظیمین کے ہوتے ہیں پر بعض مرتبہ ایسا ہوتے ہیں کہ جو عوام شریک ہو رہی ہے اس کا مقصد بھی اپنے نفس کی اصلاح یا علم حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک ذہن خاص طور پر دیہاتوں میں اس طرح کا بن گیا ہے کہ وہ ایک طرح کی سوشل گیدرنگ جو ہوتی ہے ایک طرح کی تفریح کا ذہن ہو لے کر کے لوگ آتے ہیں اس لئے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ایسے جلسوں میں جو تفریح فرام کرنے والے مقردین ہوتے ہیں ان کی ریٹنگ بھی بہت آئی ہوتی ان کا ریڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور چن چن کر کے مطلب یعنی یہ میار فیر عوام کا بن جاتا ہے کہ وہ انٹرٹین کرنے والے لوگ وہ زیادہ بلائے جاتے ہیں جن کو کراؤڈ پولر کہا جاتا ہے ہمارے ہاں پر تو صرف میرے خیال سے یہ کافی نہیں کہ منتظمین مخلصوں گفتگو گفتگو تو صرف منتظمین پر نہیں ہو سکتی گفتگو تو ہماری تمام لوگوں کی منتظمین پر بھی ہونی چاہیے سامعین پر بھی ہونی چاہیے اور خطبہ پر بھی ہونی چاہیے کہ کیا تینوں کے مقاصد صحیح ہیں یا غلط ہیں اگر اس پر کہیں بھی کوتاہی کمی ہے تو ہر فریق کو اپنی اسلاح کی کوشش کرنی چاہیے تو انشاءاللہ ہماری باتیں ان تمام چیزوں پر ہوں گی شیخ فیض اللہ صاحب آپ کون سی گنجائشیں دیکھ رہے ہیں اسلاح کی اور آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کی اسلاح ہونی چاہیے دو اہم چیزیں میرے سامنے ہیں ایک تو یہ کہ پرانے زمانے میں شیخ علیہ السلام ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ جو قیادت تھی وہ اہلِ علم کے ہاتھ میں تھی جلسوں کی یعنی جلسہ کب ہو کیسے ہو کیا مواد ہو کس کو بلائے جائے اہلِ علم قابض تھی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی لیکن آج جلسوں کی قیادت اہلِ سروت کے ہاتھ میں ہے یہ بہت بڑی برائی ہے آج کے جلسوں میں کہ ان کی منشاہ کے مطابق ساری ترتیب تیہ ہوتی ہے جلسوں کی تو اس میں اب آگے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور ایک دوسری اچھا یہ بہت اہم بات آپ نے بولی ہے اور یہ فرق جو آپ شیخ بول رہے تھے کہ پرانے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں جو فرق ہے پرانے زمانے میں جو بڑے علماء ہوتے تھے وہ خطیب بھی بڑے ہوتے تھے اور یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ عوام کی ستے پہ آ کر گفتگو کرتے تھے عوام کی زبان میں گفتگو کرتے تھے مولانا عبدالعوف جنہ نگری کی اپنے مثال دی اتنی ظیلم شخصیت اتنی کتابوں کی مصنف پر ان کے خطابہ جب سنے جائیں تو بالکل عوام کی ستے پڑا کر کے ان کے ذہن کو سمجھ کر ان سے گفتگو کرتے تھے اب ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ جو بڑا علم ہوتا ہے وہ اپنی شان کے خلاف اس کو لگتا ہے کہ وہ عوام کی ستے پہ آگے گفتگو کریں اور جو لوگ عوامی مقردین ہوتے ہیں وہ عام طور پہ یعنی ہندوستان میں جو ہمارے الہدیس اسلاح گزرے ہیں ان کی تاریخ پڑھ کے کبھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ تابع ہو گئے ہوں ایک کا دکھا واقعہ پہ مل جائے لیکن عمومی صورتحال ہی ملتی ہے کہ قیادت ان کے ہاتھ میں تھی فیصلی وہ کرتے تھے ہر طرح کے اہل سروت ان کی دخل اندازی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن آج لیکن آج بہت ہو گیا تو مشورہ لے لیا لیکن فائنل علماء ہی کرتے تھے لیکن آج علماء بہت دے دیں گے تو مشورہ دے دیں گے لیکن اہل سروت ہی طے کریں گے تو یہ جس کو چاہتے ہیں خطیب بنا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں مقادر تو یہ ایک چیز ہے کہ قیادت علماء کے ہاتھ سے نکل کے اہل سروت کے ہاتھ میں چلے گئے یہ ایک خرابی ہے دوسری خرابی یہ ہے کہ جلسے میں ہم کیا کریں کیا ہونا چاہیے جلسہ حالات کا تقاضہ کیا نہیں عوام کے ذہن کا تقاضہ کیا ہے اس کے مطابق ہماری ترتیب تے ہوتی ہے پبلک ڈیمانڈ کی پبلک ڈیمانڈ کیا ہے اب ڈیمانڈ کے مطابق کیا کہتے ہوتا دیکھیں آپ ایک چیز ہے خطیب خطیب پبلک ڈیمانڈ پہ تے ہوتا بلکہ ایسے ایسے خطیب آ جاتے جو عالم بھی نہیں ہوتے جنہوں نے کسی مدرسے سے پڑھا بھی نہیں ہے نہ کوئی مطالعہ ہے ان کو بھی بولا لیا جاتا ہے کیونکہ مان ہوتی ہے اب صرف خطیب کا مسئلہ نہیں ہے خطیب کے ساتھ مواد کا جو انتخاب ہوتا ہے مواد بھی پبلک ڈیمانڈ پہ کی کون سا موضوع کون سا ٹاپک پبلک سننا چاہتی ہے جبکہ مواد تو علماء کو تے کرنا چاہیے کی اس لوکیشن پر اس جگہ پر کس مواد پہ بولنے کی ضرورت ہے اور خطیب مواد تو جانے دیجئے اسلوب اور لہجہ بھی پبلک ڈیمانڈ پہ تے ہوتا ہے کہ کس لہجہ میں بات کرنا ہے بھئی عوام کے لحاظ سے ایک عالم فیصلہ کر سکتا ہے جو ایک مشتہد عالم ہوگا کہ ہمیں کون سا اسلوب اپنانا ہے کس اسلوب میں جسے اسلوب دعوت کہتے ہیں اور الگ الگ جگہ کے لحاظ سے اسلوب دعوت الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ عالم نہیں فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ کس اسلوب میں ہمیں بات کرنی ہے پبلک ڈیمانڈ کیا ہے اسی اسلوب میں اب کوئی گا رہا ہوتا ہے کوئی گالیاں دے رہا ہوتا ہے کوئی ڈرامے کر رہا ہوتا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے پبلک ڈیمانڈ پہ تو دوسری بہت بڑی جو خرابی ہے ہمارے جلسوں میں کہ پبلک ڈیمانڈ پہ ہمارے خطیب تے ہوتا ہے ہمارا سب کچھ تے ہوتا ہے خطیب بھی مواد بھی اسلوب بھی تو یہ دونوں برائی ختم ہونی چاہیے قیادت علماء کے پاس آنی چاہیے اور پبلک ڈیمانڈ پہ نہیں حالات کا جو تقاضہ ہے اُت کے مطابق خطیب مواد اسلوب تے ہونا چاہیے اگر مریض کا علاج جو ہے ڈاکٹر اس کی شوق کے حساب سے کرنے لگے گا تب تو علاج کبھی نہیں ہوگا شیکہ سعاد آزمی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں پھر سے اور مزید آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں کہاں اصلاح کی گنجائشیں موجود ہیں ایک چیز زور کرنے کی یہ ہے کہ پہلے جلسے ہوتے تھے بڑے طول طویل یعنی پوری پوری رات کے یا رات کے اکثر حصے کے اب حالات ویسے نہیں رہے اور نہ لوگوں کے پاس اتنی فرصت رہتی ہے پہلے عام طور سے بڑی ملے کے زندگی اتنی مشغول نہیں اتنی مشروف نہیں تھی اور نہ اتنے مسائل تھے لوگ دن کے چار بجے چھ بجے تک کام کر کے فارغ ہو جاتے تھے ہر آدمی خالی رہتا تھا اب بیچارے دو دو شفٹ میں کام کر کے یا رات میں بھی کام کر کے ان کے مسائل حل نہیں ہوتے تو اب دن بھر آدمی تھکا مادہ رہے گا اور پوری رات آپ اس کو جگائیں گے جلسے کے نام پر وہ کچھ حاصل نہیں کر پائے گا جلسے ہمارے یہاں طول طویل ہونے کے کئی اسباب ہیں ایک تو یہی کہ ایسے ایسے مقرر لے جاتے ہیں مقرروں کے بارے میں یہ لوگوں کا ذہنہ ہے کہ فلاں نے تین گھنٹہ تقریر کی بغیر پانی پیئے تو یہ کوئی مقصد یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بھائی تین گھنٹہ نہیں دس گھنٹہ آدمی کرے لیکن سامنے والے کو دیکھنا چاہیے ہماری شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطبے تقریریں وغیرہ ہیں مختصر ہی مختصر کوئی تقریر اتنی طول طویل آپ نہیں پہنگے اللہ ما شاء اللہ ایک دو مثالیں ملتی ہیں لیکن یہ کی عوام کو دیکھنا چاہیے تو اس تطویل کے پیچھے کئی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ جیسے عشاء کے بعد جلسے ہوتے ہیں تو عشاء کے بعد بھی کافی دیر تک اسٹیج کھالی رہے گا پھر دھیرے دھیرے لوگ آئیں گے علماء کی زیافت ہوتی رہے گی ان کو یہاں سے لانا ہے ان کو یہاں لے جانا ہے پھر جب ایک گھنٹے کے بعد جلسے کروائی شروع ہوگی تو پہلے قرات ہوگی پھر حمد ہوگی پھر نات ہوگی پھر اس ادارے کا تعروف ہوگا تنظیم کا اس طرح سے تقریباً آدھا پون گھنٹہ مزید نکل جاتا ہے استقبالیاں وغیرہ استقبالیاں پھر شروع میں کچھ مقررین ویسے ہی رکھے جاتے ہیں تمہیدی کھانا پوری کے لیے مائک سہی کھانا پوری کے لیے تو یعنی اگر ہم یہ بھی کہیں کہ جلسہ شروع ہوتے ہوتے گیارہ بچ جاتا ہے آپ سوچیں کہ اگر نو بجے ویشاہ کی نماز اس سے فارغ ہو گئے ہیں گیارہ بجے تو دو گھنٹہ یہ دو گھنٹے اگر ہم کام ملاتے تو کتنا فائدہ ہوتا گیارہ بجے تک تو عام آدمی ٹوٹ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے اندر بہت زیادہ سننے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہ جاتی جو آدمی عادی نہیں ہے اب آج کے دور میں آپ حوالہ دیں گے کہ اب تو لوگ دو بجے تک جاگتے ہیں اور صبح تک جاگتے ہیں تو غلط چیز کا حوالہ نہیں دیا جاتا ہے ہمارے یہاں تو یہ ہے دن بنایا ہے معیشت کے لیے اور رات بنایا آرام کے لیے اب یہ کہ کچھ استثنائی صورتیں ہیں یہ ایک مقصد ہے بہرحال تو کہنے کے مطلب یہ کہ اگر جلسے رات کو بھی کرنے ہیں تو عشاء کے بعد فوراں شروع کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ طویل تقریر نہیں ہونی چاہیے ہر مقرر کا وقت آدھا گھنٹے سے پان گھنٹہ تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہے زیادہ سے زیادہ بھی آپ کوئی بھی موضوع آپ دنیا کر لیں گے وہ ایسا نہیں کیا آدھا پان گھنٹہ میں آپ اس کا حق نہیں ہدا کر سکتے ہیں بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلسے اور پہلے شروع کریں جیسے بمبئی میں شروع ہوتے ہیں اثر سے لے کر کے دس وجہ تک وہ بہت اچھا ہم کو لگتا ہے ہو سکے مغرب سے شروع ہوں اور دس وجہ یا گیرہ وجہ تک ختم کر دیے جائیں تو ایک لیمٹ جو ہے اس کی مثال آپ ساہٹ کر کے حدیثوں کے اندر دیکھیں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن لوگوں کو نصیحت کرتے تھے بخاری کی روایت ہے کہ ہر جمعرات کو وہ نصیحت کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ روزانہ نصیحت کیلئے ہوں وہ انہوں نے کہا کہ میں تمہارا خیال کرتا ہوں نصیحت کرنے واز کرنے کے معاملے میں ویسے ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کا خیال لگتے تھے مخافت السآمت علینا کہ کہیں ہمارے اندر اکتاہٹ نہ آ جائے زیادہ سننے کی وجہ سے ہم بیزار نہ ہو جائیں تو تھوڑا تھوڑا ہی لوگوں کو دینا چاہیے تو اسی طرح سے یہ طول طویل تقریریں اس سے بیزاری تو بہرحال آنی ہے سب کو نہ آئے لیکن اکثریت کو آنی ہے آپ یہ سوچئے کہ اتنے لمبے جلسے میں جو تقریباً پانچ گھنٹہ سات گھنٹہ چلتا ہے آدمی کیا لے کر کے جا رہا ہے گھر پر کون سی چیز اس کو حاصل ہوئی اتنا زیادہ آپ اس کو معلومات دیں گے ایک ہی رات میں اس کے ذہن میں تو وہ طلب الکل فوت الکل علمہ ماملہ ہو جائے گا تو یہ ایک نقطہ ہے اصل میں لوگ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں کی دیر تک چلا ورنہ اس لئے دیکھنے میں یہ آتا ہے نا کہ مجھ کو تو بعض تجربات ہوئے اب یہ بہت حوصلے والی بات ہوتی وہاں مقررین کے لئے ورنہ یہ کرتے ہیں کہ جو اسٹار مقررین ہے اس کو سب سے آخر میں رکھیں گے اور اس سے پہلے جو مقررین ہوں گے وہ خانہ پوری والے ہوں گے اور یہ دیکھنے میں آتا ہے یہ خطیب بچارہ تقریر کر رہا ہے سامنے بچے سارے سوئے ہوئے اور دور کہیں کرسیاں آٹھ دس لوگ لگا کر کے بیٹھے ہوئے اور یہ صاحب جے وہ تقریر کیے جا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ذہن بن گیا کہ جب رات بھر جلسہ چلے گا تو ہی کامیاب جلسہ اگر وہ پہلے خطاب وہ کامیابی کی زمانت مانی جاتی ہے دلیل مانی جاتی ہے حالانکہ یہ غلط تصور ہے اور وہ طویل تقریری بھی جو ہوتی ہیں تو اس میں اس مقرر کے لئے بھی یہ ممکن بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ پورا محفوظ جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ ایک موضوع پر رہے ہیں لمبی تقریریں کرنی کی اس سے پھر وہ یہاں وہاں آ کر رہے تو وہ جو سننے والے وہ بھی کچھ لے کر کے ساتھ میں نہیں جا پاتا شیخ عبدالشکر صاحب کیا چیزیں آپ کو لگ رہے کی اور بھی اصلاح ہونی چاہئے تیک اصلاح تو بہت ساری چیزوں میں اور الگ الگ جو ہے جیسے میں نے کہا کی گروپ جو ہمارے ہیں منتظمین کے جسی طرح سامعین کے جسی طرح مقررین کے تو اب منتظمین میں جیسا شیخ نے بھی اشارہ کیا سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ مقصد کے تعین ہونی چاہیے پھر وقت کی پابندی ہونی چاہیے پھر ایک کن خطبہ کو بلائی جائے وہ ہونا چاہیے نظم و نصق ہونا چاہیے نظم و نصق میں صفائی ستھرائی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی بھی وہ ایک شرعی جلسہ ہے ایک دینی جلسہ ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جہاں لگے کوئی غیر شریع چیز ہو رہی ہے اختلاعات کا مسئلہ ہے یا اور کوئی اس طرح کے کوئی باتیں وہاں غیر اخلاقی باتیں وہاں کسی بھی انداز میں تو یہ جو بعض لوگوں کے لئے ملہ ہی ہوتا ہے جلسہ تو یہ تمام باتیں جہے یہ نہیں ہونی چاہیے نمازیں بہت چھڑی جاتی ہیں میں نے ایک جب سے باقیت اپنے کانوں سے سنا جو نازیم ثابتے وہ اعلان کر رہے تھے کہ عشاء کی اذان ہو چکی ہے جن لوگوں کو نماز پڑھنی ہے وہاں جائیں مطلب وہ یہ یہ بھی نہیں پوڑھ رہا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے ہیں جن لوگوں کو نماز پڑھنی ہے وہ پنڈال میں تشریف لیا ہے نماز پڑھنے کے لئے اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو مقررین ہوتے ہیں وہ بھی بہت سارے نمازی ان کی گول رہتی ہے مطلب عشاء کی تو ہزارے گول کرتے ہیں فجر بھی گول ہو جاتی ہے جب پوری رات جاگیں گے تو فجر میں آدمی کیسے اٹھے گا کتنا مرتبہ جلسوں میں خاص طرح دیہات کی جلسوں میں دیکھنے میں آیا کہ فجر کی نماز ہی نہیں ہو رہی نماز ہو رہی ہے مسجد میں دو پاندس لوگ ہیں ابھی جلسہ ہوا رات بار اصلاح معاشرہ پر اور دینی موضوعات پر اور فجر میں گول ہیں مسجد خادی اسی طرح اس میں پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے جس پر خیال لگنا چاہیے کہ فضول خرچی نہ ہو بہت ساری چیزوں میں کیونکہ بہت ساری چیزوں میں ٹھیک ہے جتنی ضرورت ہے اسٹیج پر اتنا خرچہ کیا جائے یا اور چیزوں پر لائٹ پر یا کسی بھی چیز پر مہمانوں کی زیافت پر تمام چیزوں پر ایک لیمٹ پر خرچہ کیا جائے لیکن کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فضول خرچی ہو رہی ہے تو ایک تو یہ منتظمین کے تعلق سے فضول خرچی کے والے سے شیخ آسد صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ فضول خرچی ایک تو ایک جلسے میں فضول خرچی نہ ہو لیکن جتنی کسرت سے ہو رہے ہیں جلسے یہ بھی تو یعنی قومی فضول خرچی کیا اتنی ضرورت ہے جلسوں کی ٹھیک اس کے مضبط اثرات ہوتے ہیں لیکن اتنا کسرت سے جلسے کہ ایک ایک دن میں دو چار چار جلسے ہو رہے ہیں ایک ایک مقرر جو ہے وہ چار چار جلسوں کو کور کرتا ہے یہاں سے جا رہے ہیں تقریر کر کے پھر وہاں پھر وہاں پھر وہاں تو یہ بھی تو ایک طرح کی فضول آپ کو لگتا ہے اتنی کسرت سے جلسوں کی ضرورت ہے مطلب یہ کہ کافی فاصلے سے ہیں کہ الگ الگ سامعین ہیں الگ الگ علاقے ہیں اور ہر جگہ کا ایک منظم طریقے سے کچھ مقصد لے کر کے کیا جا رہا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن محس جلسہ برا جلسہ ہو اور اتنی قریب قریب ہو اتنی جلدی جلدی ہو تو یہ بھی بلا شبہ ممبئی شہر میں تو بہت مشکل نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ لے آئے یہاں پر ایک ایک وقت میں دو دو جلسے ہوتے ہیں یہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے وہاں بھی جلسہ ابھی تو سمجھئے کہ لوگ ڈاؤن میں ذرا سا کم ہے بڑنا یہاں پر ایک ایک وقت میں کافی جلسے ہو رہے ہیں اور مطلب ایک ایک سیزن میں ہر ہفتے دو دو تین تین جلسے ہو رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک طرح کی فضول خرچی ہے نا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوئی چیز ہوتی مقصد کی تعاین اگر آپ مقصد سے بھٹک جائیں گے دعوت و تبلیغ کے علاوہ کیا مقصد ہوگا تو شاید پھر اس میں جلسے زیادہ ہوں گے کیونکہ مقصد وہ لوگوں کی اسلہ نہیں ہے مقصد کچھ اور ہے تو اس چیز کے پسے پردہ یہ جلسہ ہوتا ہے بعض دفعہ تو اس لئے بھی کبھی کبھی تقرار جیسا لگتا باز اللہ کو نہیں کیونکہ ہمارے جلسوں پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے بلکہ ہمارے خیال سے کسی دینی کاز میں اتنا خرچ نہیں ہوتا اگر جتنا جلسوں پر خرچ ہوتا ہے خرچی پر رسین پر نہیں خرچ اتنا ہوتا ہے کتابوں کی تعلیف یہ اتنا بڑا میدان کھالی پڑا ہوا ہے تصنیف کے بہت سارے میدان کھالی پڑے ردود کا میدان کھالی پڑے وہاں کہیں پر بھی سرمائی کی وجہ سے بہت سارے کام بلکے ہوئے ہیں جو آگے بڑھنے چاہیے لیکن وہاں جلسوں پر خوب خرچے ہو رہے ہیں اسلائی جلسوں پر جلسوں کا جو مقصد ہے وہ عوام کی اسلائی ہے عوام کی اسلائی جلسوں سے پوری طرح نہیں ہو سکتی وہ تو وقتی طور پر آپ تھوڑا سا تحریک کو دے سکتے ہیں تو عوام کی اسلائی چاہیے تو ان کو تعلیم دینا پہو گا اور تعلیم جو جلسوں سے نہیں ہو سکتی اس پر آپ کو رکتا ہوں انشاءاللہ اس پر ہم لوگ اگلے اپیسوڈ میں گفتو کریں گے لیکن یہ موضوع بہت اہم ہے اور جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے بہت اہم لیکن ہمارا وقت مو چکا ہے محترم ناظرین ہماری گفتو چل رہی ہیں جلسوں کی اسلائی کے انوان سے ہم نے دیکھا کہ جلسوں کے مضبط فوائد کیا ہیں اور اس وقت جلسوں میں کون سی چیزیں ہیں جو قابل اصلاح ہیں قابل اصلاح چیزوں میں کچھ چیزوں کا ذکر ہماری اس اپیسوڈ میں آیا ہے کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر اصلاح کی گنجائش موجود ہے جن کی انشاءاللہ ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں نشاندہی کریں گے فرحال ہمارا وقت ہم کو اجازت نہیں دیتا ہے لہٰذا ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں آپ میں سے جو لوگ ہم کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو زیادہ زیادہ اس کی نشور و اشاعت کریں تاکہ دین کا یہ پیغام سارے لوگوں تک پہنچ سکیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں